بہت دماغ میں کامیہ ہو جاؤں گا تو آپ غلط فیمی کے سکار اگر آپ سوتے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں کامیہ ہو جاؤں گا تو آپ غلط فیمی کے سکار اگر آپ کو لگتا کہ میں بہت انبہوی ہوں کامیہ ہو جاؤں گا تو غلط فیمی کے سکار اگر آپ سوتے کہ میں پورے دن بر جائے آرسیم بولتا ہوں کامیہ ہو جاؤں گا تو آپ غلط فیمی کے سکار ہے اگر آپ سوتے کہ میں پورے دن بار آرسیم کی بات کرتا ہوں کامیہ ہو جاؤں گا تو غلط فیمی کے سکار ہے اگر آپ سوتے کہ میں روز میٹنگ پہ جاتا ہوں کامیہ ہو جاؤں گا تو غلط فیمی کے سکار ہے اگر آپ سوتے کہ میں بیسک اور کارڈینل کا پوری طرح یاد کر لیا ہے تو غلط فیمی کے سکار ہے تم جسے آرسیم کہتے ہو وہ آرسیم ہے ہی نہیں ایک ہوتا ہے آرسیم ایک ہوتا ہے جائے آرسیم دونوں کو سمجھنا ضروری ہم نہیں کیا گلتے کی آرچیم اور جائے آرچیم کو ایک ساتھ بلا دیا اور ہم محنت کر رہے ہیں کامیاب کیوں نہیں ہو یہ جنتی بھی باتیں میں نے بتائی نا یہ سب جائے آرچیم آرچیم ایک ہی ہے اپنی اور اپنی ڈاؤن لائن کی آئی ڈی پر پی بھی بنانا آرچیم ہے باقی سب جائے آرچیم کتنا بھی رولٹ نہیں آئی رولٹ کب آئی جب اس کی آئی ڈی پر بھی بنے یا ہماری آئی ڈی پر بھی بنے اور یہ کب بنے گیا چند اس بیزنس کو سبجھنے کے لیے کوئی کام کرے گا بیزنس کو کلکولیشن سے سبجھنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہمارے ڈوکٹر ساہب نے ریوہ میں گیا تھا میری ڈاؤن لائن میں ریوہ کے اندر ایک ڈوکٹر ساہب ہے جو پچھلے سولہ سال سے رولٹی اچھی ہو رہے ہیں یہ بھی بار ان کی رولٹی نہیں ٹوٹی اور وہ اس بات کو گھروں سے بتاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں نے کہا ڈوکٹر ساہب یہ گھروں کی بات نہیں ہے یہ شرم کی بات ہے کہ پچھلے سولہ مجھے سارا آئیڈیا ہے میں سویٹ ٹریننگ لینا چاہلو کرتا ہوں وہ آگے کی ٹریننگ خود دینا چاہلو کر رہے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا ہوں میں اسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اتنے دیوانے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے سوپر آرسیم آرسیم لکھا رہا ہے لیکن وہ کبھی رولٹی سے اوپر نہیں ہے میں اسے آدمی کو جانتا ہوں کہ رات کو بھی ٹائپ ان کے سوتا ہے جائے آرسیم بول کے سوتا ہے وہ بھی رولٹی پر نہیں پہنچا ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ایسے دیوانے بننے سے کوئی رولٹی ایچور بن چکا ہوتا تو آپ سارے لوگ رولٹی ایچور ہوتے نہیں بنیں گے اسے رولٹی ایچور بھاگوان نے آپ کو انجکشن دی ہو یا نہ دی ہو آپ کے پاس انجکشن ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ کا رولٹی بننا فائرل ہے میرے زندہ کو آپ سمجھ جاؤ گے تو فائرل ایک ڈوکٹر صاحب ہے ریوا کے جو سولہ سال سے رولٹی پر ہیں لیکن ایک وقتی ایسا بھی ہے جس کا زند ایک گریب کسان کے خاندار میں ہوا اور پس من سے ہم پڑھ ہے وہ کبھی سکول کی پہلی کلاس میں بھی نہیں گیا ابھی تک بھی انگوٹھا لگاتا اور وہ آرسین کا رووی پینے چیور ہے نام ہے رامیشور چاچا مجھے سب سے خاندار میں ہوا جو جا ہے رامیشور چاچا مجھے مجھے بھی جو بھی انہیں پر لگوں گے کیونکہ انہیں مجھے میں وقت ایک آدمی سے پوچھا جو امریکہ میں نیٹورکنگ کرتا تھا اور بائی بڑھتا اندھا تھا بائی بڑھتا اندھا تھا نیٹورکنگ کر کے وہ امریکہ میں ایک کروڑ روپے پر مند کی انکم پر پہنچ گیا کتنے کروڑ گی ایک کروڑ بائی بڑھتا اندھا ایک کروڑ کی انکم پر پہنچ گیا تو پاترکان نے اسے پوچھا بھائی صاحب آپ تو اندھے ہیں آپ ایک کروڑ پر کیسے پہنچ گئے اس نے کہا سنپل میں اندھا ہوں میں نے اندھے کو جوئی نہیں کر آیا لیڈی آپ ہیں تو یہ آرسن کہتا ہے کہ لیڈیز کوئی جوئی کرانا آپ کا بھائی تو جنس ہے نا اور اسی تو جنس ہے نا پتی تو جنسی ہے نا اس کے طرف کیوں نہیں کرتے میں نے اکشل میلاؤں سے پچھا ابھی انجلی نے کہا تھا کہ ایک بھی توڑی میلہ نہیں ہے کیونکہ میں کسی لیڈیز کو بلتا ہوں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں پریوار میں کتنی بڑی بڑی پروڑم رہتی ہے ہنر پتی گھر سے باہر نے نکلنے دیتا ساس پوری دن پر تانے مارتی ہے میں نے کہا تم گلت ٹریک پر چل رہے ہو میری بھائی اسی ٹریک پر اندھا گانڈی چلتی تو وہ نہیں پہوچتی وہاں پر سرو جی نائرو اسی ٹریک پر چلتی تو وہاں پر نہیں پہوچتی کس نے کہا ہے کہ تم لیڈیز ہو تو لیڈیز کوئی جو انکرانا ہے ارے بھائی دو جینس کو جو آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں پتی بھی ہو سکتے ہیں جبردستی پکڑ کر جبردستی تو کرتے ہوں گا اپنے پتی کے ساتھ پکڑ کر نہ کر پھا دو موکہ شرح نہیں سمجھائے گا نو اسے یہ دروہ شرین جی سمجھائیں گے نا یہ رینکور سے بھائی ساب آئے ہیں وہ سمجھائیں گے نا لیکن لیڈیز تین لیڈیز کو لے کر آتی ہے میں چلی پہلے اندھی تین کو اور اندھی کو لے کر آگئی پھر کہ بھی بزنس نہیں چاہتا بزنس کس نہیں چاہتا ہمیں شوک چاچا کو موہول بنانا آتا میں نے ان کی پوریشتری سنے تو مرکو پورا پورا ہسپتاز ہو گیا کہ یہ آدمی کامیاب ہوتا ہے کیسے رامی شوجاجہ انپڑھ ہیں ابھی بھی انپڑھ ہیں ان کو کچھ بھی لکھنا نہیں آتا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی جہان پیاس ہے ان کے پاس آئی فون رہتا ہے ہمیں ساکھ ٹوک موڈل ابھی آئی فون 15 دلی لیا ہے اور مجھے کی بات ہے اس کا ایک اکثر بھی ڈبانا نہیں آتا اس نے ایک سولہ آجار کا آدمی رکھا ہے جو آئی فون چلانے والا جو ہمیں سا پاس پر رہتا اور ہمیں شوکتا ہے بس پوری دنبر کہتے ہیں اپنائن کو میسیج پیٹو ڈاؤنائن کو میسیج پیٹو پوری دنبر وہ اسے اگر میسیج کرتے رہتے ہیں ماہول بناتے رہتے ہیں میں نے کہا آپ نے شروع کیسے کی میں نے کہا بھائی صاحب انہوں نے کہا بھائی صاحب میلی کوئی بات ہی بھی سنتا تھا سب لوگ کہتے تھے انپڑ تیسار آدمی یہ کیا بھی میسیج بتائے گا تو میں نے کہا پھر کیسے کرتے تھے وہ کہا میں کہا میں ماہول بناتا تھا کیسے پاندس جو پڑھے لکھے آدمی تھے ان کے پاس میں جا کر بیٹھ جاتے چھپ چاپ اور انہوں آسچرے سے بولتے بھائی صاحب کچھ پڑ ہو گیا تو سارے آردس آدمی کہتے تھے کیا گذب ہو گیا اور بھائی صاحب آپ دیکھو آپ عشوات نہیں کرو گے میں تو انپڑ ہوں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں ایک جگہ گیا تھا وہاں پر لوگ کپڑے پہنے سے کروپتی کر گئے تو سارے لوگ تیتے دھسے اس کے پر بے بکو کپڑے تو ہم نے بھی پہن رکھے ہیں کپڑے پہنے سے کوئی کروپتی بنتا ہے کیا بھائی صاحب بھگوان قسم اگر میری بات جھوٹی ہو تو آپ کا میرا سیر اور تمہارے جھوٹے اور اگر میری بات پر بلیو نہیں ہو تو آپ میرے ساتھ پٹنا چلو کن تمہاری ایک دن کی جدل بھی شیلری ہے میں دوں گا اور اگر میری بات جھوٹی نکلی تو کن کی پارٹی بھی میری طرف سے اور جب دستی دس کو پکڑ کے گاڑی میں بھر کے اور پٹنا کے کونسے اوڈٹر کرسنا میموریل ہول میں لاکے بٹھا دیتا اور وہاں مکیش کو تیاری ملتا ہے جو ہی وہ آتا اور میرا سمجھانا چالو ہوتا تھوڑی دیر بعد سارے دس کے دس آدمی رامیشور چاچا کو چھوڑ کر میرے ساتھ لگ جاتے اور رامیشور چاچا کا غبینص بڑھنا چلو ہو گیا رامیشور چاچا رو بھی پینیچر ہو گئے انہیں ماہول بنانا آتا بتاؤ پڑھنا کام اگر آپ سوچ رہو کی پڑھنے کی وجہ سے اور ماہول لوگوں کے ساتھ میں آنے سے بڑھے آپ کو پلان پتا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے گلت پر بھی میمت رہے نا پلان تو ویب سیٹ پہ ہے آر سیل کا تو پھر میٹنگ کرنے کی جورب کیا ہے پلان کا ایک پوسٹ کار بے پلان لکھ کے بیج دیتے کسی کو اس پیٹنگ میں کیوں آئے ہیں کیونکہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر ہی چاہتے ہیں لوگ اس بیزنس کو اس لیے نہیں کریں گے کہ آر سیل کا پلان بودھ اچھا ہے پڑک بودھ اچھے کمیشن بودھ آتا ہے لوگ اس بیزنس کو اس لیے کریں گے کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں اور جب بھی لوگوں کو ہوتے ہوئے دکھاؤ گے تو نوک کرنے کے لئے تیار ہوں گے لوگوں کو نہیں دکھاؤ گے تو نہیں ہوں گے ابھی بیلوڑا میں میرے پرانے دوست ملتے ہیں وہ بار بار مجھے پوچھتے ہیں آر سیل چل گیا کیا کیا پوچھتے ہیں ایک سال کے لیے آر سیل مند ہوا تھا نا بارہ تیرہ میں ابھی تک وہ اسی سیل میں گھوم رہی وہ بار بار میرے پاس آتا ہے وہ کہا بھائیستام آر سیل چل گیا کیا میں نے کہا چل نہیں گیا چہار گناہ ٹرن آور ہے آر سیل مند ہوا تھا آر سو کروڑ کا ٹرن آور تھا اب چوہیسو کروڑ کا ٹرن آور ہے اچھا آچھا چل گیا کیا Cincu guys چل گیا کیا میرے میں کہا تھپڑ مار دوں گا یار چوہیسو کروڑ کا ٹرن آور ہے اب وہ مان ہی نہ رہا اور تمہاری بھی کیوں نہیں مان رہا کیونکہ تم سفدوں سے بات کر رہے ہو ہے تو ایک دوست نہیں مان رہا تھا تو میں نے کیا کیا پچھلی اینورشن تھی نار سن کی دللی میں اندرہ گاندھی سٹیڈیم میں کتنے لوگ آئے ہیں اس اینورشن میں کتنے سال لوگ میں نے کیا کیا اس کو کہا چل میرے ساتھ چل اور ایک دن اپن میٹنگ ایڈرن کریں گے ایک دن دللی گمیں گے بہت سال ہو گئے گمیں ساتھ میں پارٹی سارٹی کریں گے اس کو جبردستی لے گیا اینورشن میں کیا کیا آپ اتنی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ تھی جبا اندر بھوسنا ہی مشکل کام تھا اب میرے لئے تو وی آئی پی سیڈ تھی میں تو کون لیڈر تھا اب اس کو تو کوئی آگے بیٹھیں نہیں دے گا تو میں نے کیا کیا اس کو جیسے جیسے پیچھے کے گیٹھ سے اندر خوشا دیا تھا آپ کے جیسے بیچارہ تین گھنٹے تک واپس بار ہی نہیں نکل پایا کتنے گھنٹے تک تین گھنٹے تک واپس بار ہی نہیں نکل پایا اور ایک لائن بھی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ پیچھے تو آواز آئی نہیں رہی پورے سٹڈے میں آواز خونج رہی تھی بیڑ اتنی کی دھککے دھککے لگ رہے تھے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اب اس کے بعد ایک بھی آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے جاتے پوچھ لے کہ آرسیم نہیں چل رہا سالہ اس کو سمجھ میں آگیا سالہ گھنسنے میں تو ٹائم نہیں لگا نکلنے میں تین گھنٹے لگے اور تُو کیرا آرسیم نہیں چل رہا اسے ایک لائن سمجھ میں نہیں آیا اسے آدمی سمجھ میں آیا لوگوں کے ساتھ جب بھی آپ آوگے تو لوگ کے اور اسی چیز کو دیکھیں آج بھی لوگ کہے کہ میٹنگ کسی نہیں وہ بہت بھی بھیٹی میں نے کہا سامنے میں کیا سامنے میں کی بطر انہوں کو یہ سمجھ میں آتا لوگ جب اکھٹے ہوتے ہیں تو تاکت اے ڈاغوٹی ہے اور تاکت سے کونفڈنس آر میں ایک چھوٹا سا ایک زمبل دیتا ہوں سمجھنے کی کو سکھئی جائے پر اس کے گھر میں امروڈ نگرے پر اس کے گھر میں امروڈ نگرے کیا بولتے ہیں آپ کے امروڈ ہی ہوتے ہیں وہ شہمہ سائلہ آباد کے ہیں امروز کے گھر میں امروز لگ رہے ہیں راجیز دی یہاں پر ہے جو بار بار امروز لے کر آتے ہیں گھر امروز کا گھیت ہے امروز بڑے بڑے اوگ رہے ہیں آپ چھوٹے بچے بارہ ساتھ کے امیجن کیجئے بارہ ساتھ کے ہیں اور آپ جب بھی امروز کے پیڑ کے سامنے سے نکلتے ہیں تو آپ کے مند میں کیا اچھا ہوتی تھی امروز توڑ کر کھا لے لیکن کھاتے نہیں تھے کیونکہ اندر در لگتا تھا دل بھوٹتا تھا بڑا کھائے گا مالک آ گیا تو پکڑ لیا تو مار دیا تو پیتا جی تو بتا دیا تو اتنی تو تو پوچھتا ہے کہ آپ امروز نہیں تھے آپ امروز نہیں تھا سیٹریشن نمبر ٹو آپ چار دوست ایک ساتھ ہیں اور اسی پیڑ کے سامنے سے جا رہے ہیں چاروں نے ایک ساتھ امروز دیکھا چاروں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی چاروں کے چہرے پر مسکران آ گئی اور پورا پلان ہی چالوں ہو گیا ابھی تو ایک ورڈ بھی نہیں بولا کس نے بولا بھی نہیں کہ کھانے ہیں کیا چاروں کو اساروں سے سمجھ میں آ گیا کہ چاروں کیا سوچ رہے ہیں چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ اساروں کیا کھائیں کیا پہلے نے کہا کھائیں کیا تو دوسرے نے ڈر آیا نہیں مالک آ گیا تو تو تیسرے نے کہا ڈرمان میں گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں چوئی آئے گا سیٹی مار دوں گا چھوٹا کہتا ہے میں سائیکل کو تیار کر کے رکھوں گا اگر آ گیا تو بھان جائیں گے اور اکثر وہ امروز آپ چار دونوں میں آنے کے بعد کھا لیا کرتے ہیں جو اکیلے نہیں کھا پاتے ہیں جب ہم یہاں پر اکھٹے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لئے دوسرے کا پرواہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو ماحول بنانا آتا ہے ماحول دکھانا آتا ہے اور ماحول بنانا آتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت آرسل میں انسکسس نہیں کرتا ایک آج میں بتا دو جو بینہ نیٹورک کے کامیاب ہو گیا آج تویٹا دنیا کی سب سے بڑی موٹر کمپنی ہے تو پچیس ہجار ڈیلر ہیں پورے ورڈ میں ٹویٹا کا مالک رات کو سو جاتا ہے نا تو پچیس ہجار ڈیلر پوری دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سو رہا ہوتا ہے بھی بھی کام ہو رہا ہوتا تبھی نیٹورک بنتا ہے اگر نریندر موڈی جی کامیاب ہے نا یا راول گاندھی جی کامیاب ہوں گے نا تو نیٹورک کی وجہ سے ہوں انہوں نے گلی گلی مولے مولے میں الگ الگ دکس بنائے ہوئے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں نا تبھی ان کا پارٹی کا پرچار ہو رہا ہو اگر ٹاٹا ومیر ہے تو اس لیے ہے کہ ٹاٹا جب سو جاتا ہے تبھی ٹاٹا کی کمپنیاں دن رات اس کے لیے کام کر رہی ہو ریلائنز اگر امیر ہے تو ریلائنز کا نیٹورک اتنا بڑا ہے کہ سارے لوگ ریلائنز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور تم اگر نوکری بزنس یا کھیتی دکان سے کامیاب ہونے کی سوچ رہے ہو تو زیادہ سفنے دیکھنا بند کرو جیسے تمہارے دادہ دوی مر گئے تھے سفنے دیکھتے دیکھتے تم بھی ایک دن مرنے والے ہو اگر امیر بندہ ہے سامران سے بنانا ہے تو نیٹورک بنانا پڑے گا نیٹورک بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سنپا جانتا ہے سنپا جانتا ہے تم بھی ٹویٹا کمپنی کھولنو اتنا